السلام علیکم my dear friends I hope آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ 2023 کا بیسٹ فوٹو ایڈیٹنگ ایپ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس ایک ایپ میں آپ کو وہ تمام ٹول دیکھنے کو مل جائیں گے جو آپ کو پکسل آرٹ لائٹ روم اور آٹوریس کی ایپ میں الگ الگ دیکھنے کو ملتے تھے تو ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھ لینا اس ویڈیو میں آپ کو اس ایپ کا شورٹ ریویو دے دوں گا اور ساتھ ہی یہ بتا دوں گا کہ آپ نے کس طرح اس طرح کی فوٹو ایڈیٹ کرنی ہے تو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو اس ایپ کو آپ نے پلے سٹور سے جا کر ایزیلی انسٹال کر لینا ہے تو جیسے ہی آپ اسے انسٹال کر لیں تو آپ نے اسے اوپن کر لینا ہے تو یہاں پر آپ نے سٹارٹ ایڈیٹنگ پر کلک کرنا ہے تو یہاں سے آپ نے اپنا کوئی بھی ایک بیگرانڈ سلیکٹ کر لینا ہے تو اس بیگرانڈ کو آپ پلے سٹور سے جا کر ایزیلی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اس ایپ میں بہت زیادہ ٹول دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو یہاں پر آپ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس ایپ میں اپنی فوٹو کی طرح ایڈ کرنی ہے تو یہاں پر آپ نے اسے سکرول کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر ایڈ فوٹو پر کلک کر لینا ہے یہاں پر آپ نے ایڈ پر کلک کر لینا ہے یہاں سے آپ نے اپنی کوئی بھی ایک فوٹو ایڈ کر لینی ہے تو یہاں پر آپ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اپنی فوٹو کا بیکگرانڈ جسٹ فیو سیکنڈ میں آپ چینج کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے کٹ آؤٹ پر کلک کر لینا ہے اور اس کے بعد جو سب سے پہلا اپشن ہے Artificial Intelligence کا آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے تو یہ آپ کی فوٹو کا جو Outline ہے اسے Select کر لے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کتنے اچھے طریقے سے فوٹو کا Outline Select کر لی ہے تو یہاں پر آپ نے Done پر کلک کر لینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری فوٹو کا Background چینج ہو گیا ہے تو یہاں سے آپ نے اپنی فوٹو کو Adjust کر لینا ہے تو یہاں پر میں اسے Adjust کر دیتا ہوں تو اس کے بعد یہاں پر آپ نے اوپر یہاں کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے Merge All پر کلک کر لینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے Background کا اور ہماری فوٹو کا جو Color correction ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے تو یہاں سے ہم اس کی Color correction بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے Adjust پر کلک کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے HSL پر کلک کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے Situation کو آپ نے minus 50 کے اس پاس رکھ لینا ہے اور Lightness کو آپ نے 60 کے اس پاس رکھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر Orange پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر بھی آپ نے Situation کو minus 50 رکھ لینا ہے اور Lightness کو بھی آپ نے 50 کے اس پاس رکھ لینا ہے تو اس کے بعد یہاں پر آپ نے Blue Color پر کلک کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر Hue جو سب سے پہلا option ہے اسے آپ نے minus 14 پر رکھ لینا ہے اور اس کے بعد Situation کو آپ نے یہاں پر 25 کے اس پاس رکھ لینا ہے اور Lightness کو آپ نے یہاں پر 40 کے اس پاس رکھ لینا ہے تو یہاں پر آپ نے Done پر کلک کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے Portrait پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے Skin پر کلک کرنا ہے یہاں سے ہم اپنی Skin جو ہے اسے ذرا Smooth کر لیتے ہیں یہاں پر آپ نے سمود پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے اسے 100 کر دینا ہے یا آپ 90 کے اس پاس رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے اسے done کر لینا ہے تو اب آپ نے یہاں پر make up پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد lip color پر کلک کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے کوئی بھی اپنا ایک lip یہاں سے select کر لینا ہے تو یہاں سے آپ نے اس کی opacity کو براہ دینا ہے یہاں سے تو اس کے بعد یہاں پر آپ نے اسے ڈن کر دینا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ایک ایپ کے ثروح ہماری کتنی اچھی فوٹو ایڈٹ ہو گئی ہے تو دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ